موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مردمہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میرے پاس دو تین موضوعات ہیں بلکہ دو تین خبریں آپ کہہ لیں اچھی خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوبئی میں لاپ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ دوبئی کے بعض دفاتر کو اب کھولنے کی اجازت دے رہی گئی یعنی وہاں پر سٹاف کے کام کرنے کی اجازت دے رہی گئی ہے ایک یہ ہے کہ دوبئی کی اتھارٹیز نئی نئی ٹکنالوجیز مطارف کروا رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس پر جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے ضرور پریس کیا کریں میں نے دیکھا ہے کزشتہ ایک ہفتے کے دوران بہت سے لوگوں نے دوبئی کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ اچھی بات ہے جس کا دل کرے وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بڑی گمرات کون قسم کی خبریں انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پر یا یو ڈیو پر پھیلاتے ہیں جس سے ان لوگوں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جو کہ بڑے صدق دل سے وقاعدہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے خبریں کٹھی کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا باقی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ تک آثنٹک نیوز یا خبریں پہنچاتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کروں جس کی میں اپنے طور پر تصدیق کر لیتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اگر دو دن پہلے آپ کو کسی خبر سے متعلق آگاہ کیا ہے تو دو دن بعد آپ کو وہ خبر مل جاتی ہے چاہے وہ خبر اچھی ہو یا اچھی نہ ہو اس حوالے سے آج میں سب سے پہلے ایک اچھی خبر سے آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے بعد اس وقت پاکستان کے یو اے ای کے حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر پاکستانیوں کے ملازمت کا تحفظ یقینی بنائیں اور کمپنی سے کہیں کہ وہ پاکستانی جو کارکون ہیں ورکر ہیں ان کو نوکری سے فارغ نہ کریں کیونکہ اب تک جو پاکستانی کرونا وائرس کے بہران کے نتیجے میں دوبی یا یو اے ای کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں ان کی تعداد بیس ہزار بتائی جاتی ہے اور یہ کافی بڑی تعداد ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ دن ایک ویڈیو کی تھی جس میں سعودی عرب کا ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب نے تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تین مہینے تک کسی بھی پاکستانی کو نوکری سے فارغ نہ کریں اور جس پاکستانی کی تنخواہ بکایا ہے اس کو فوری طور پر ادا کریں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اسی طرح کے مذاکرات یو اے ای کے حکوم راموں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی اس حوالے سے آپ لوگ کوئی اچھی خبر سنے گے ایک دوسری خبر یہ ہے کہ اب دوبئی میں جسے ڈس انفیکشن کیمپین کہتے ہیں یا جرسین کش مہم جو کہ پہلے چوبیس گھنٹے جاری رہتی تھی اب اس کا جو دورانیاں ہیں وہ کم کر لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کو رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک ڈس انفیکٹ کیا جائے گا مختلف جگہوں کو یعنی جرسین کش عدویات یا کیمیکرز چھڑکے جائے گے دوبئی آثارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ اب تک اسی فیصد سے زیادہ دوبئی کے علاقے کو جرسینوں سے پاک کر دیا گیا یعنی کرونا وائرس کے جرسین سے پاک کر دیا گیا اس میں گنجان آباد علاقے بھی شامل ہیں جت کو کنٹرول کرنا یا قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ دوبئی حکام نے اس بات کی اجازت دے دیا ہے کہ اب دفاتر میں لوگ جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں جن میں ماسکہ پہنا پہنا اور جو دفاتر ہے ان کی صفائی ہے اس حوالے سے جو بھی انہیں پروٹکول مقرر کر رکھے ہیں مثال کے طور پر اگر دفتروں میں برتنوں میں چائے پی جاتی گی تو اب ڈسپوزبل کپس استعمال کیے جائیں اور اس کے علاوہ جو بھی بندہ دفتر کا ملازم دفتر میں داخل ہوتا ہے یا کوئی وزٹر یا آنے والا اس دفتر میں کوئی مہمان داخل ہوتا ہے تو اس کی بقاعدہ سکریننگ کی جائے اس کا بخار چیک کیا جائے کہ اس کو بخار تو نہیں اس کے علاوہ یہ ایک دلچسپ ویڈیو آپ میرے بیک گراؤنگ میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک نئی ٹکنالوجی ہے ایسا ایک ہیلمٹ متعرف کرایا جا رہا ہے دبائی میں جو کہ سیکیورٹی والوں کے پاس ہوگا اور خاص طور پر پولیس کو یہ ہیلمٹ فرام کیے جائیں گے جو کہ بتائے گا ہر آنے والے شخص جو سامنے سے آ رہا ہے کہ اس کو کتنا بخار ہے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہے یعنی اس کے جسم کا درجہ حرارت کیا ہے اگر وہ چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ یا سو درجے سے اوپر ہوگا نونانوے سے اوپر ہوگا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو بخار ہے تو وہ آپ کو روک لے گا اور پھر آپ کو کرونا وائرس کے ٹیسٹ کا کہے گا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو شاید اس وقت پوری دنیا میں دبئی واحد ملک ہوگا یا واحد شہر ہوگا جو اس کو استعمال میں لائے گا دوستو میں آپ کے میسیجز بقائدگی کے ساتھ سنتا ہوں پڑھتا ہوں لیکن روزانہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک کے میسیج کا جواب دے سکوں اور میری ایک مردمہ پھر آپ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ براہی مربانی مجھے ٹیلی فون کال نہ کیا کرے میرے ویٹس ایپ کے نمبر پر اور کیونکہ نہ میں ٹیلی فون کال اٹھاتا ہوں نہ ہی میں اس کو اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں ہر ایک شخصے ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکتا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس جو وقت ہو وہ میں اس کو اپنی ریسرچ یا تحقیق پر صرف کروں تاکہ میں آپ کے لیے تازہ درین معلومات پر مردنی ویڈیوز لاؤں جس پر آپ کو ابھی تک یقین ہے اور میں آپ کا یہ یقین اور اعتمار برقرار رکھنا چاہتا ہوں فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ